ارے بھانجے تم اپنے ساتھ وطن کی خوشبو کو مجھ تک لے آئے خدا کا ہزار ہزار شکر کہ تم زندہ اتندر است ہو فضل الدین تاہر سے الگ ہو گیا لیکن اس کا ایک ہاتھ تھامے رہا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے مسررت کے آنسوں کو پہنچتے ہوئے اس کے سڑول اور قوی جسم کا بغار جائزہ لینے لگا نقرائی پیٹی، بیگوں کا جیسا قیمتی خنجر اور شاندار چوگا تاہر نے خود پر بیگوں ہی کی طرح روپے لی قلغی بھی لگا رکھی تھی ہرے وارے تاہر بہت خوب بھانجے لگتا ہے کہ اب تو تم صحیح معنوں میں بیگ بن گئے ہو بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے ہو جی ہاں میں کورچی بیگ بن گیا ہوں بابر کے نجی محافظین کا سردار مبارک ہو مبارک ہو خدا تمہیں برے لوگوں کے اثر سے ہمیشہ محفوظ رکھے بادشاہ کا اپنے بہت سے پرانے بیگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے اس لیے انہوں نے یہ خدمت مجھے سوپ دی ہے خیر ہٹائیے بھی ان باتوں کو یہ بتائیے مامو جان کہ آپ کا مزاج کیسا ہے زندگی کیسے کٹ رہی ہے میں تو آپ کو برابر تلاش کرتا رہا لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھتا پتہ لگانے کی کوشش کرتا لیکن یہاں کسی سے جان پہچان ہی نہیں ہے فضل الدین نے جس کے عمر چالیس سے کچھ ہی زیادہ ہونے کے باوجود چہرے پر جھوریاں نمودار ہو گئی تھی اپنی ہلکی سی سفیدی والی داڑھی کو سہلاتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا بس جی رہا ہوں موت نے ابھی تک دروازے پر دستک نہیں دی کیا کہوں تاہر پروردگار نے مجھے کامیابیوں سے محروم رکھا میں عظیم نوائی کی انعیات کی آس لگائے ہوئے ہرات آیا تھا لیکن وہ تو خود ہی اس دنیا فانی سے اٹھ گئے ویسے ان کے بعد بھی کچھ عمارات تعمیر کی گئیں لیکن اس سال حسین بیقرہ بھی ہمیں داغے مفارقت دے گئے تعمیرات سے متعلق سارے کام بند کر دئیے گئے ہیں سارے میمار دوبارہ بے روزگار ہو گئے ہیں میں تو اب جلد سازی کرنے لگا ہوں آپ مرزا بابر سے ملاقات کرنا چاہیں گے مرزا بابر تو یہاں میمان کی حیثیت سے آئے ہیں اور وہ مجھے شرف ملاقات بخشیں گے بھی ہم دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی فضل الدین اور خانزادہ بیگم کے بارے میں کچھ افواہیں تاہر کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی اچھا مامو جان میں اگر تنہائی میں ان سے آپ کا تذکرہ کروں تو فن تعمیر کے ماہروں پر وہ بہت مہربان رہتے ہیں خیر ہوگا اس کے متعلق بعد میں سلا کریں گے وہ میرے عزیز بھانجے مرزا بابر کی ہرات میں آمد کا جب مجھے علم ہوا تب ہی سے برابر سوچتا رہتا تھا کہ شاید ان کے سپاہیوں میں تم بھی شامل ہو بابر کا جو بھی سپاہی کہیں راستے میں نظر آتا تھا اسے میں غار سے دیکھنے لگتا تھا آؤ اب میرے گھر چلو تمہیں یہ شفا بخش پتیاں چاہیے نا میرے گھر کے باغ میں مل جائیں گی وہاں لسانت طائر کا درخت لگا ہے باغ میں آپ کمارے ہیں یا شادی کر لی تھی مامو جان شادی کر لی تھی طاہر عظیم نوائی کے مشورے سے کی تھی ان کے ہاں ایک بہت ہی قابل و لائق باغبان تھے اور ان کے ایک بیٹی تھی مبارک ہو اور بچے بھی ہیں ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کتنی اچھی بات ہے تب تو آپ تب تو مجھے آپ کے ہاں خالی ہاتھ نہیں تحائف کے ساتھ چلنا چاہیے ارے طاہر جان تم سے ملاقات ہو گئی میرے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو تحر نے آسمان کی طرف دیکھا آفتاب غروب ہونے کو تھا تو کیا آپ کہیں نزدیک ہی رہتے ہیں نہیں گھر تو دور ہے شہر کے سرے پر نظرگاہ محلے میں چلو گے معاف کیجے گا مامو جان مجھے مرزا بابر کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہونا ہے انہوں نے یہی فرمایا تھا یہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے خیر کچھ دیر یہیں بیٹھ جاتے ہیں تمہیں کم از کم جی بھر کے دیکھتا لوں خود تمہارے حال کیسے ہیں شادی کر لی دونوں ہاؤز کے کنارے پتھر کی بینچ پر بیٹھ گئے تاہر نے رابعہ کو تلاش کرنے کا سارا قصہ سنایا اور آخر میں بتایا کابل میں قسمت ہم پر مسکرائی بیٹا تولد ہوا ہم نے اس کا نام سفر بیگ رکھا ہے اس دوران ہم مسلسل سفر ہی میں تو رہے ہیں خدا کا شکر ہے سچ پوچھو تاہر جان تو میں ایک زمانے میں بلکل ہی مایوس ہو گیا تھا سوچتا تھا کہ تم سے اب کبھی بھی ملاقات نہ ہو سکے گی لیکن ہوا اس کے برعکس بس سر سلامت رہنا شاہیے تمہیں مسائب سے نجات مل چکی ہے غموں سے بھی نجات مل جائے گی لیکن اہل اندجان پر کیا بیٹی ارے مامو جان اس داستان غم کو نہ شیڑی ہے شہبانی خان نے وہاں جانے کتنے ہی لوگوں کو قدل کروا دیا آج بھی مجھے راتوں کو خواب میں خون کی ندیاں بہتی نظر آتی ہیں سوتے میں بڑھ بڑھانے لگتا ہوں اس دوزخ سے نکل بھاگنے میں تم لوگ کیسے کامیاب ہو گئے واقعی وہ لوگ شہبانی خان سے بھاگ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے ان کے سفر کا سلسلہ روز و شب جاری رہتا تھا لوگ تھکن سے بری طرح نڈھال ہو گئے تھے رسد ختم ہو جانے کے باعث گھوڑوں اور اونٹوں کو زبا کرنے کی نوبت آ گئی تھی خود بابر نے اپنا گھوڑا اپنی والدہ کو دے دیا تھا اور پیدل چلنے لگا تھا چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے کھڑی چڑھائیاں ہی چڑھائیاں تھی جوتے گھس گئے تھے اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی بعض معمولی معمولی اہددار تک بابر سے گستاخی کرنے پر اتراتے تھے اور کہتے تھے یہاں بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھئے حسار پہاڑیوں کو جلد از جلد پار کیجئے طاہر کو ان پر کبھی کبھی سخت غصہ آ جاتا اور وہ تلوار نکال لیتا تھا لیکن بابر ہر بار اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتا اور کہتا بھائی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے یہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ان کی نگاہ میں ہماری وقت ہی کیا ہے چلیے رفتار تیز کیجئے ہمیں جلد از جلد دریائے امور کو پار کرنا ہے طاہر کو بعد میں پتا چلا کہ بادشاہ کی بات کتنی درست تھی ان لوگوں نے امور کو پار کیا ہی تھا کہ شیبانی خان نے حسار پر حملہ کر دیا حسار کا حکمرہ خسرو اپنی بزدلی کے باعث لڑنے کی جرورت نہ کر سکا اور اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا زیادہ تر بیگوں نے ایک قاسد کے ذریعے بابر کے پاس خفیہ طور پر پیغام بھیجا تشریف لے آئیے ہم حسار کو آپ کے حوالے کر دیں گے لیکن بابر نے انکار کر دیا کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ بیگ اس کے وفادار ثابت ہوں گے اس نے جواب بھیجوا دیا آپ لوگ واقعی میرے حامی ہوں اور آپ کو میری ضرورت ہو تو خود ہی یہاں آ جائیے شیبانی نے حسار پر قبضہ کر لیا اور خسرو کی تین ہزار سپاہیوں کی فاج منتشر ہو گئی فاجی شکستوں سے پیدا ہونے والی اتھل پتھل کے موقع پر بیگ جن کی شان و شاکت اور طاقت اپنی عزت اور آن کو بچائے رکھنے اور اپنے سپاہیوں کو ساتھ چھوڑ کر چلے جانے سے روکے رہنے کے لیے تو بہت کافی ہوتی تھی لیکن اس بات کے لیے بلکل ناکافی کہ وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو تخت پر بٹھا دیں کسی مشہور و ممتاز شاہی خاندان کے طاقتور حکمران کو تلاش کرنے لگتے تھے کچھ تو اسی وجہ سے اور کچھ قاسم بیگ کی جو ابھی بابر کا وفادار تھا لگن کے باعث بیگوں کی نظر انتخاب بہادر بابر پر پڑی تھی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ سب سے پہلے باقی بیگ چوغیانی اپنے چار سو سپاہیوں کے ساتھ بابر سے آن ملا بابر نے اس بیگ کی توقعات سے زیادہ ہی عزت و احترام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنا وزیر آزم بنا دیا بابر نے محض دو سو چالیس سپاہیوں کے ساتھ امو دریا کو پار کیا تھا لیکن چار مہینے کے بعد ہی اس کے لشکریوں کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی تاہر کی باتیں سنتے ہوئے فضل الدین کے دل میں خیال آیا کہ اس عرصے میں اس کا بھانجا کتنا بدل جگا ہے پہلے اسے ایسی شیری اور فصیح زبان کہاں آتی تھی یہ سب تو ممتاز افراد کی صحبت کا فیض تھا تو مامو جان اس طرح ہم لوگ کابل پہنچ گئے تاہر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا وہاں ان دنوں ارغن ترک قبیلے کا کوئی مقیم بے گھکمران تھا تخت پر اس کا کوئی حق نہیں تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا بہرحال ہمارے بادشاہ نے اس سے کچھ یوں بات چیت کی کہ اس نے جنگ کے بغیر ہی کابل کی سلطنت ہمیں سانپ دی کچھ دنوں کے بعد ہرات کے بادشاہ حسین بیقرہ کا پیغام موصول ہوا انہوں نے مرزا بابر کو کابل کا حکمران تسلیم کر لیا تھا اور ان سے فوج لے کر دریائے مرغاب کے کنارے پہنچنے کی درخواست کی تھی تاکہ متحدہ طور پر شہبانی کا مقابلہ کیا جا سکے ایسے دوست کی ہمیں عرصے سے تلاش تھی اسی لیے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے چالیس دنوں اور چالیس راتوں کی مسافت کے بعد اتنی دور دراز جگہ تک پہنچنے پر اس اسنا میں افسوس کہ حسین بیقرہ کا انتقال ہو چکا تھا دیکھئے نہ قسمت کتنی خراب نکلی تاہر نے اچانک اپنی بات ختم کر دی اور جانے کیوں مسکرہ دیا یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ طاقتور حکمرانوں کی طرح شان کے ساتھ ہرات میں داخل ہوئے ورنہ حسین بیقرہ خدا انہیں جنت نصیب کرے کہ بیٹے مرزا بابر کے ساتھ بڑی سر مہری سے پیش آتے جی ہاں مامو جان یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آج کل یہاں ہماری بہت عزت کی جا رہی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں دروغہ شہر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں کے تمام قابل دید مقامات کی سیر کر چکے ہیں شاموں کو عمراء و عمائد کے ہاں ہمارے عزاز میں تقریبات اور زیافتوں کا احتمام کیا جاتا ہے آج تو مرزا مظفر سفید محل میں مرزا بابر کا استقبال کریں گے وہ مامو جان طاہر نے آسمان پر نظر دڑاتے ہوئے کہا دیکھیں نہ افتاب غروب ہو چکا ہے مجھے تاخیر کرنے کی اجازت نہیں کیا میں کلاب سے ملاقات کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیجئے جب تک وہ اس سپاہی کے پاس پہنچے جو طاہر کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھا تب تک فضل الدین نے طاہر کو اپنے گھر کا راستہ ٹھیک سے سمجھا دیا طاہر نے سپاہی سے لگام لے کر اچانک فضل الدین سے پوچھا اور آپ کا گھوڑا کہاں ہے میں تو پیدل جلتا ہوں آدھی ہو چکا ہوں طاہر کو سخت ندامت محسوس ہوئی کہ اپنے ماموں کے مفلس ہو جانے کا اسے اب کہیں جا کر اندازہ ہوا ہے اس نے چمکتی ہوئی لگام کو فیصلہ کن انداز میں فضل الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو پھر یہ گھوڑا آپ کی نظر ہے لیکن تم خود کیا کروگے استبل میں میرے دو گھوڑے اور بندے ہیں آپ سوار ہو جائیے نا اس نے نقرائی ملے والے دستے کا چابک بھی جو اس کی پیٹی میں ٹھوسا ہوا تھا نکال کر فضل الدین کو دے دیا ایک بار آپ نے بھی تو عوش میں مجھے اپنا گھوڑا دے دیا تھا نیا لباس عطا کیا تھا یاد ہے نا میرے عزیز بھانجے جان سلامت رہے تو لباس مل ہی جاتا ہے بیٹی ہوئی باتوں کو یاد دلانے کی کیا ضرورت کل میں مامو جان کے سارے خاندان کے لیے تحیف پہنچا کر سب کو مسلور کر دوں گا ممانی جان اور دونوں بچوں کو سر سے پاؤں تک نئے لباس پہنا دوں گا تاہر نے دل ہی دل میں کہا کچھ دوری پر موجود نوجوان گھڑ سوار سپاہی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسی ملاقات ہے وہ مامو بھانجے کو حیرت سے موں کھولے تکے جا رہا تھا فضل الدین انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کہہ کر رخصت ہوا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تاہر نے فضل الدین کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سپاہی سے دھیرے سے کہا ہرے عقل کے نرے دشمن ہی اکیا سپاہی گھوڑے پر اور بیگ زمین پر سپاہی کو احساس ہوا کہ اس نے لاپرواہی میں گستاخی کی ہے اور وہ فوراں ہی گھوڑے سے نیچے کود گیا فضل الدین نے مڑ کر دیکھا تاہر گھوڑے پر بڑی آن بان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بیگ ہو گیا صحیح معنوں میں بیگ سپاہی سر جھکائے دھیرے دھیرے پیدل چل رہا تھا خدا کرے کہ کہیں تاہر بھی بیگوں جیسا مغرور اور متکبر نہ ہو جائے فضل الدین نے تشویش کے ساتھ سوچا بابر کو شاندار محل انیسہ میں جو کبھی نوائی کا مسکن تھا رہتے ہوئے سترہ دن ہو چکے تھے اس کے بلند دروازے، نیل گنگمبد اور آفتاب کی شواؤں میں چمکتی ہوئی رنگ برنگی پیچیکاری سمرقند کے الگ بیگ مدرسے کی یاد دلا رہے تھے فرق صرف یہ تھا کہ محل کے چاروں کناروں پر بنے ہوئے مینار الگ بیگ مدرسے کے میناروں سے کچھ زیادہ بلند تھے اور تعمیر کو پندرہ ہی سال ہونے کے باعث بلکل نیا سا لگتا تھا انسیہ کے کئی کمروں میں نوائی کا ذاتی کتب خانہ اب بھی موجود تھا بابر اس کتب خانے میں کئی کئی گھنٹے قلمی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیتا تھا بعض کتابوں کے ہاشیوں پر اسے اس عظیم شاعر کے لکھے ہوئے مختصر تبصرے بھی دکھائی دیتے تھے بابر کو نوائی کا وہ خط بار بار یاد آتا تھا جو اسے سمرخند میں موصول ہوا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ تب سے اب تک کتنی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں کتنا انسانی خون بہ چکا ہے کتب خانے کے دروازے کے قریب ہی خوبصورت تنگ علماری سے مشابے گھڑی فرش پر رکھی ہوئی تھی مقررہ اوقات پر علماری کے اوپری حصے میں رکھا ہوا ننے بچے کا چھوٹا سچوبی مجسمہ حرکت میں آ کر تلائی ہتھوڑی سے تشتری پر زرب لگا کر شیری جھنکار پیدا کرتا تھا یہ گھڑی میر علی شیر نے اپنے پسند کے بموجب بنوائی تھی اس کے نمونے کی گھڑیاں ہرات میں بہت مقبول ہو گئی تھی اور علی شیر سعاد کہلانے لگی تھی بابر نے کتب خانے کے دروازے کو بند کر دیا اور گھڑی کو جسے کتنی ہی بار دیکھ چکا تھا ایک بار پھر دیکھا اس کے دل میں پھر سے یہ خیال آیا کتنی عجیب بات ہے کہ انسان دنیا سے اٹھ گیا لیکن اس کے کارنامے اس کی زندگی کے خواب و خیال برقرار ہیں گھڑی کی گھنٹی کیا یہ نہیں بتا رہی کہ حیات ثانی ممکن ہے انسیا کے اندرونی کمروں اور باہری حصوں میں ہر جگہ محل کو تعمیر کرانے والے کی روح کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا بابر دروازوں کو اس خیال سے بہت احتیاط کے ساتھ کھولتا تھا کہ انہیں کبھی نوائی کے ہاتھ چھو چکے تھے کہ اس شخص کے نقوش قدم پر چل رہا ہے جو کچھ عرصہ قبل تک زندہ تھا اہاتے کے کشادہ ہاؤز کے چاروں طرف لگے ہوئے چنار کے درختوں کی گری ہوئی پتیوں کو ملازم نے جھاڑو دے کر ایک طرف دھیر کر دیا تھا کیا واقعی ہماری زندگیاں بھی انہیں گری ہوئی پتیوں سے مشابہ ہیں کیا انہیں بھی بعد میں کوئی آ کر جھاڑ باہر کے ایک جگہ دھیر کر دے گا جلا دے گا اور سب کچھ خاک ہو کر ہواوں میں اڑ جائے گا بابر نے سوچا وہ ایک خوبصورت روش کی طرف مڑ گیا جس کے دونوں کناروں پر سرو کے سڑول سرسبد و شاداب اشجار کھڑے تھے روش کے دوسرے سرے پر دو افراد اس کے منتظر تھے ان میں سے ایک تو موررخ خواند میر تھا جو نوائی کا شاگرد اور اس کا ایک قریبی رفیق رہ چکا تھا اور دوسرا سن رسیدہ شخص صاحب دارہ جو بڑی دیر سے اپنے ڈنڈے کی ٹیک لگائے کھڑا تھا نوائی کو ان دونوں سے دل کھول کر باتیں کرنا خاص طور سے پسند تھا شاہِ علی عظیم نوائی کے انتقال کے بعد یہ محل بے جان جسم بن کر رہ گیا تھا آپ نے اس میں دوبارہ جان ڈال دی ہے صاحب دارہ نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا اور کورنش بجا لیا تیس سالہ خواند میر نے اپنے تیز سب کچھ تار لینے والی آنکھوں سے بابر کو کچھ یوں دیکھا جیسے آزمانہ چاہتا ہو کہ یہ پچیس سالہ اندجانی اتنے شائستہ اور پرستائش تو خاتب کا جواب کیسے دیتا ہے اپنی عمر کے بموجب سادگی سے یا شاہی انداز میں ستائش کو ایک عام بات تصور کر کے بابر کا دل افسردگی اور زیاں کے جذبات سے بیٹھا جا رہا تھا اور تصنع شائرانہ زبان میں جواب دینے کو اس کا جینہ چاہا اور اس نے سیدھے سادے الفاظ میں کہا نہیں جناب نئی جان تو عظیم میر علی شیر کے اس مسکن نے خود میرے جسم میں ڈال دی ہے پہلے تو میں اس کے خواب ہی دیکھا کرتا تھا صرف خواب خاند میر نے مطمئن ہو کے سر ہلایا صاحب دارہ بھی مطمئن ہو گیا آپ نے بجا فرمایا علی جا وہ دوبارہ کورنش بجا لیا جس چیز پر بھی اس عظیم روح کا سایہ پڑ گیا تھا اس پر اس کی گہری چھاپ باگی ہے مثال کے طور پر ازراہ کرم ذرا ان میناروں کو ہی دیکھ لیجے اور بوڑے نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب گھمایا بابر نے دونوں جانب جدھر اشارے کیے گئے تھے دیکھا رنگ برنگی پیچیکاری والے چمکتے ہوئے بلند میناروں کے اوپر آسمان کی نیلاہٹ اور بادلوں کی سفیدی کے پسے منظر میں بہت خوبصورت معلوم ہو رہے تھے ایسے میناروں کے اوپری حصے بارہ دری نمہ بنائے جاتے تھے تاکہ ان کے اوپر سے موزن کے ازان دینے کے علاوہ قربو جوار کے علاقوں کا نظارہ کرنے میں بھی آسانی ہو لیکن انسیا کے میناروں پر بیچ میں خاص قسم کے گول برامدے بھی بنے ہوئے تھے صاحب دارہ نے انہی کی طرف اشارے کیے تھے میر علی شیر بلندیوں سے حرات کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے تھے تو انہیں دلی سکون محسوس ہوتا تھا لیکن ضعیفی میں انہیں اتنی بلندی تک چڑھنے میں دشواری ہوتی تھی اس لیے ان کے حکم پر میماروں نے میناروں کے بیچ ہی میں گول برامدے بنا دئیے تھے کیا ہم بھی وہاں چڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو بڑی خوشی سے لے کر چلیں گے مغربی مینار کی طرف تشریف لے چلیے صاحب دارہ مینار کے نیچے ہی ٹھہر گیا اور نوجوان بابر اور خاند میر چکردار سیڑھیوں کو جلدی جلدی تیہ کر کے برامدے میں پہنچ گئے وہاں سے دکھائی دینے والے مناظر آنکھوں کو کتنی فرحت بخش رہے تھے سامنے دوریوں پر برف پوش پہاڑیاں مختار اور اسکنجہ دکھائی دے رہی تھی اور نیچے انجیل ندی کا چاندی کی طرح چمکتا ہوا پتلہ دھارہ ندی کے بائیں کنارے پر نوائی کی زندگی میں تعمیر کیا جانے والا گوہر شاد بیگم کا مشہور مدرسہ تھا اور دائیں کنارے پر بلکل سامنے نوائی کی زندگی ہی میں تعمیر کیا جانے والا اور اتنا ہی مشہور مدرسہ اخلاسیہ اس سے تھوڑی ہی دوری پر ہسپتال شفائیہ کی عمارت واقع تھی جہاں مریضوں کے علاج کے ساتھ ہی ساتھ علم طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اس سے کچھ آگے بڑھ کر مسافر خانے خلاسیہ کی شاندار گمت والی عمارت نظر آ رہی تھی جہاں بے خانمہ افراد کو بھی سر چھپانے کی جگہ مل جاتی تھی کتنا شاندار تھا حرات کا حسن نوائی کے منصوبوں سے کیسے کیسے موجزے رونما ہوئے تھے دوسری سمتوں میں بھی مینار ہی مینار گمبد ہی گمبد نیلگوں کو ہزاروں کی مانند شہر کے اوپر ابرے ہوئے تھے بابر کے سینے میں ایک بار پھر سمرقند جانے کی خواہشیں کروٹ لینے لگی دل محبت کسک اور درد سے تڑپ اٹھا اچھا یہ بتائیے بابر نے خاند میر سے کہا ایسی آلی شان عمارات جنہوں نے تعمیر کی ان میں ماورن نہر کے میمار بھی شامل تھے لگتا ہے کہ عالم پناہ کو حرات کے حسن میں سمرقند کے حسن کی بھی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے جی ہاں اسی لیے تو دریافت کیا ہے حرات میں ایسے بہت سے میمار ہیں جو حصول تعلیم کے لیے سمرقند گئے تھے اور واپس لوٹے تو ان کے دلوں پر سمرقند کی تصویر نقش تھی اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت سے باصلاحیت افراد نے ماورن نہر کو خیر بات کہہ کے یہاں میر علی شیر مرہوم کے ہاں پناہ لی تھی اوہ ہمارے عظیم میر علی شیر کتنی صفات کے حامل تھے لیکن آپ اس کے حکم بردار کو ان کی یہ کوبی اور دیگر خوبیوں سے کہیں زیادہ غیر معمولی معلوم ہوتی تھی کہ وہ فطری صلاحیت والوں کو تلاش کرتے تھے انہیں اپنی محبتوں اور عنایتوں سے نوازتے اور ان کی صلاحیتوں کے فروغ کے مواقع فراہم کرتے تھے میر علی شیر سے بہتر طور پر اس حقیقت کا اور کسی کو علم نہ تھا کہ عظیم کارنا میں عظیم صلاحیتوں والے افراد کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتے وہ اپنے احباب اور مجھے سے شاگردوں سے اکثر کہا کرتے تھے یاد رکھئے کہ رشک اور خودغرضی کے جذبات عموماً جاہل بے علم اور بے مروت افراد کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں علم و فن کے آلہ و عرفہ میدانوں میں تو جوہلہ خاص طور سے صلاحیت مندوں کے آگے بڑھنے کی راہیں مستود کر دیتے ہیں ان کے جوہر کو ابرنے کا موقع ہی نہیں دیتے اسے پامال کر دیتے ہیں جوہلہ کا رشک اس دنیا کی بدترین شہ ہے انتہائی بلند پایا فیاضی ان افراد کی فیاضی ہوتی ہے جو نادر صلاحیتوں والے افراد کو تلاش کرتے اور انہیں ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں یہ بالکل درست ہے بابر بڑے جوش کے ساتھ کیا اٹھا اس داد سے خاند میر کا حاصلہ کچھ اور بڑھ گیا ہم شگردوان کسی طویل سفر کے بعد یا کئی دنوں کے وقفے سے میر علی شیر کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ پہلا سوال یہی کرتے بڑی خوشی کی بات ہے کہ واپس آگئے لیکن کسی نادر صلاحیت والے کو بھی تلاش کیا ہم جنہیں تلاش کرتے تھے ان میں سے کئی ایک پندرہ سولہ سال کے اور بعض اوقات اس سے بھی کم عمر لڑکے ہوتے تھے ہم لوگوں کو اپنی ان دریافتوں کا ذکر کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی لیکن وہ ہمیں نصیحت کرتے تھے ارے میاں صلاحیت تو پندرہ سال کی عمر میں بھی نمائع ہو جاتی ہے لیکن کند ذہنی چالیس کی عمر میں بھی کند ذہنی ہی رہتی ہے آپ نے جس نہ سمجھ لیکن با صلاحیت لڑکے کو تلاش کیا ہے اسے میرے پاس لائیے صاحب دارہ ایک تاجیک زین الدین واصفی کو میرے علی شیر کے پاس لائے تھے تو ان کے عمر صرف پندرہ سال کی تھی یہی زین الدین نوائی کی حکمت و دانائی سے فیضیاب ہونے کے بعد چیستان گوئی کے ماہر کی حیثیت سے جلد ہی سارے حرات میں مشہور ہو گئے عظیم مصور کمال الدین بہزاد نے بچپن ہی سے میرے علی شیر کی شاگردی میں رہتے ہوئے اپنے فن کو آجے کمال پر پہنچایا شائرِ حلالی اور خطات سلطان علی مشہدی کی صلاحیتوں کو بھی میرے علی شیر ہی نے دریافت کیا اور پروان چڑھایا تھا انہی سب باتوں کی بدولت یہ حرات جو اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے درکشہ ہے گزشتہ تیس برسوں میں پہلے کی بنسبت کہیں زیادہ آلی شان اور خوبصورت ہو گیا ہے درست ہے نا؟ آپ کا خیال بالکل درست ہے میں دنیا اسلام کے جن علاقوں میں جا چکا ہوں وہاں حرات جیسا عظیم شہر کہیں بھی دکھائی نہیں دیا اور جہاں پناہ حرات کا یہ سارا حسن یہ ساری عظمت کیا ہمارے عوام کے جنم دیے ہوئے باصلاحیت افراد کی تخلیق کردہ نہیں یہ بھی بلکل درست ہے ہمیں نظر آنے والی یہ شاندار امارت دنیا کو باصلاحیت لوگوں کے ذہنی اور فکری خزانے کے عطا کیے ہوئے درے شہوار ہیں موسیقی